سب اکھوم ٹو کلاس کیسے آپ سب لوگ خوبصور کی ٹھیک تھاک ہوگی اندیو فائل کے امید کرتی ہوئی اور آپ سب دیا اگزابز بہت اچھے سی اٹیپٹ کیے ہوگے اس کے ساتھ ساتھ فانت فیر میں بہت زیادہ اجوائے کیا ہوگا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ویٹر ورکیشنز کا آغاز ہو چکا ہے آج ہمارے فرسٹ ویٹر ورکیشن ہے سو دیئر سٹوڈنٹس آپ کی سٹڈی کا لاؤس نہ ہو اور آپ گھر رہ کر safe رہ کر اپنی study کو continue رکھ سکے so that's why ہم نے دوبارہ سے online classes کا آغاز کر دیا ہے two classes کے اپنے اپنے جو ہے گھروں میں رہنا ہے ہو سکے تو گرم sweaters and cap کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا ہے باہر لکھرتے ہوئے gloves کا استعمال کریں ماسک ضرور پہنے اور اس کے ساتھ باہر سے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کا sanitize ضرور کریں اور اس کے علاوہ two classes آپ نے جو ہے جو بھی آپ کو online lectures مل رہے ہیں آپ نے اس کو بہت اچھے سے prepare کر رہا ہے learn کر رہا ہے اور homework جو ہے آپ کو جو بھی homework ملے گا آپ نے اس کو اپنی copy پر ڈون ڈاؤن کرنے کے بعد picture جو ہے related teacher کو whatsapp ضرور کرنی ہے آپ the homework daily submit کروا رہا ہے let's start two class اب آپ نے آج کے lecture کا آغاز کریں گے unit number 11 جیسے کہ آپ جاتے ہیں unit number 10 تک ہم اپنے first of syllabus پہ سکول کے اندر پڑھ چکے ہیں اب ہم unit number 11 سے start کرنے جا رہے ہیں let's start open your english book hurry up to class جی two class unit number 11 ہمارے پاس ہے vowels آپ what class میں پڑھ چکے ہیں کہ vowels کیا ہوتے ہیں vowels جو ہے وہ small alphabets کے five letters ہوتے ہیں a, e, i, o, u یہ five letters vowels کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو جب یہ جب کوئی بھی word in five letters سے start ہوتا ہے تو ہم add کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو باقی alphabets ہوتے ہیں small باقی alphabets ہوتے ہیں a, b, c کے ان میں ہم کیا کرتے ہیں اگر وہ کسی بھی word کے start پر آ رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف a کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب کوئی بھی word in five letters میں سے کسی ایک letter سے start ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے sentences کے اندر n کا استعمال کرتے ہیں چلیے آئیے ہم وہاں پڑھتے ہیں archer, a balloon, a table, an elephant, an umbrella دیکھا آپ نے c سے start ہوا b سے start ہوا t سے start ہوا تو ہم نے اس سے پہلے a لگایا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی e سے start ہوا you سے start ہوا word تو اس سے پہلے n کا استعمال کیا گیا ٹھیک ہے اپنی یہ بات یاد رکھنی ہے in five letters کو یاد رکھنا ہے a, e, i, o, u آپ کو پہلے بھی یاد ہوگی لیکن آپ نے اس کو دوبارہ سے revise کر کے یاد کر لینا ہے اچھے سے کہ اگر کوئی بھی word in five letters سے start ہوگا تو وہ اس سے پہلے آپ n لگائیں گے use a in front of a singular word جو a ہے وہ singular word سے پہلے استعمال ہوتا ہے with a consonant sound کوئی بھی کوئی بھی word جو کہ consonant سے start ہو رہا ہے یعنی کہ in five letters کے الابہ word سے start ہو رہا ہے اور وہ ایک چیز ہے تو ہم آگا استعمال کرتے ہیں use an in front of a singular word with a vowel sound اگر کوئی بھی ایک چیز یعنی کہ ایک چیز singular word جو ہے وہ in five letters میں سے کسی ایک سے start ہو رہا ہے یعنی کہ vowel سے start ہو رہا ہے یا vowel sound دے رہا ہے تو ہم اس سے پہلے a کا استعمال کرتے ہیں چلیے آئیے اب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں examples دیکھتے ہیں دیکھیں vowel sound of a اب ہم a کے sound دیکھیں گے a کی آواز دیکھیں گے کہ کیسی کسی نکلتی ہے الفاظ کے درمیان میں a hat اگر آپ دیکھیں hat درمیان میں آرہا ہے hat a کی آواز آرہی ہے آپ کو hat a a کی آواز آرہی ہے اس میں بھی a ball a jar a mat a wall a bar اس سب میں آپ کو a کی آواز آرہی ہے two class ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے consonants والے words ہیں an axe an arrow اس پہ اگر آپ دیکھیں تو a جو ہے وہ start پہ آیا ہے تو کیا ہوا اس سے پہلے an لگا دیا اسی طرح اب جو ہمارے پاس وامل letter ہوتا ہے e اب اس کی آواز دیکھیں گے a cage ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں e کی آواز آئی cage e ای کی طرح نہیں آئی a ہلکی سے آئی a a peg a key a tree a pen a dead دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ اواز e لفظوں کے دربیات بھی ہو تو کس طرح کا sound دیتا ہے اور اگر start بھی ہو تو پھر ہم اس سے پہلے لازم add کا استعمال کرتے ہیں اور کس طرح کی sound دے گا add egg add i add ear ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے g کلاس یہاں تک باگ کیجئے یہ ہے آپ کا آج لیکچر آپ نے اس کو بہت اچھ سے پرپیئر کرنا ہے پرپیئر کرنے کے ساتھ گھر میں کسی بڑے کو ضرور اس کی پرکٹس کر دیکھا دیکھا ہے گھر میں کسی بڑے کو کہیے گا ایک پیپر پر آ آ آ لیکھ دیں دوسرے پیپر پر اور جن لیکٹر کے سٹارٹ پر آ آئے گا وہ لیکھ دیں میں آپ کو آ اور لکھ دیکھاؤ گا کہ یہاں پر آئے گا یا آئے گا ٹھیک ڈو کلاس آپ کے آج کی ڈائنی پی نمبر 45 ری ڈی آپ نے اس کو بہت اچھ